ملک اس وقت کرونا وبا کی تیسری لہر کی زد میں ہیں اور انفیکشن کی صورتحال میں معاملی بہتری کی درمیان گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی دوران ملک میں دو لاکھ اکاون ہزار دو سو نو نئے معاملات سامنے آئیں حالانکہ راہت کی بات یہ ہے کہ اس کے مخابلے میں تقریباً ایک لاکھ زیادہ یعنی تین لاکھ سنتالیس ہزار چاس سو تریالیس اپرات سے حیثیاب ہوئے ہیں اور ملک میں چوبیس گھنٹوں میں ستاون لاکھ پینتیس ہزار چھ سو بیانو کوئیٹ کے ٹی کے لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی جمعہ کی صبح ساتھ بجوے تک ایک ارب چونسٹھ کروڑ چوالیس لاکھ تریئتر ہزار دو سو سولہ کوئیٹ بیکسن لگائی گئی ہے مرکزی وزرات سہد اور خاندانی بہبود کی طرف سے جمعہ کو جاری کردہ اعداد و شمال کے مطابق اس وقت ملک میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد ایک کس لاکھ پانچ ہزار چھ سو گیارہ ہو گئی ہے یہ متاثرہ کیسز کا پانچ اشاریہ ایک آٹھ فیصد ہے ملک میں اب تک مجموعی طور پر تین کروڑ اسی لاکھ چوبیس ہزار سانسو اکیتر افراد کوئیٹ سے سہتیاب ہو چکے ہیں بحال کی شرح تریئنو اشاریہ چھ سیفر فیصد ہے اس کے ساتھ ہی چھ سو ستائیس لوگوں کی موت کے بعد مرنے والوں کا اعداد و شمال بڑھ کر چار لاکھ بیانوں ہزار تین سو ستائیس ہو گیا ہے ملک میں اس وقت شرح موات ایک اشاریہ دو ایک فیصد ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں پندرہ لاکھ بیاسی ہزار تین سو ساتھ کوئیٹ ٹیسٹ کیے گئے ہیں ملک میں کل بہتر کروڑ سینتیس لاکھ ارتالیس ہزار پانچ سو پچپن کوئیٹ ٹیسٹ کیے گئے ہیں کرناٹک میں ملک بھر میں سب سے زیادہ فعال کیسز ہیں ریاست میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں انتیس ہزار ایک سو اٹھی انو ایکٹیف کیسز کی کمی کے بعد ان کی تیدہ تین لاکھ اٹھائیس ہزار ساتھ سو تالیس ہو گئی ہے وہی چھ لاکھ ساتھ ہزار دو سو باتیس اپراد کیس حتیاب ہونے کے بعد اس سے نجات پانے والوں کی تیدہ تین لاکھ باتیس ہزار پانچ سو ایک ہو گئی ہے جبکہ انچہ سموات کے بعد ہلاک ہونے والوں کا اعداد و شمار تین لاکھ آٹھ ہزار ساتھ سو چوپن ہو گیا ہے کرنا میں آٹھ ہزار نو سو تینٹیس ایکٹیف کیسز کے اضافے کے ساتھ ان کی اکلت اعداد بڑھ کر تین لاکھ ایک ہزار دو سو دو ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی دوران مزید چال لاکھ دو ہزار چھ سو ترپن مریض سہتیاب ہونے کے بعد اس وبا کو شکست دینے والے افراد کی کل تیدہ چوپن لاکھ تیرسٹھ ہزار نو سو ساٹھ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی مزید چھینوں مریضوں کی موت ہوئی جسے ریاست میں ہلاکت اور ہلاک ہونے والوں کی تیدہ پانچ لاکھ دو ہزار چار سو چونتیس پہ ہو گئی ہے